ووٹ دینے نواز شریف نے دے حکمران حضرت عمر سماع ویت نہیں نہیں ہو سکتا ووٹ دینے زرداری نو دے بدماشہ نو وڈیریا نو زردارہ نو تو دعامہ مگنی ہے یا اللہ حضرت عبقر سماع حکمران دے مولا علی سماع حکمران دے عثمان گنی سماع حکمران دے یہ کیمیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو بدلیں اپنی اپنی سوچوں کو بدلیں اپنے آپ پانچ دس ہزار بیس ہزار پانچ سال بعد آپ ووٹ بیچ کر پھر پانچ سال آپ کیا سمجھ دیں کہ یار انہوں نے آپ کو بیس ہزار دی ہے یہ لاکھ رپیہ دی ہے ایمین ای نے آپ کو بیس ہزار یہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ گاڑی دی ہے کیا وہ آپ سے پانچ سالوں میں واپس نہیں لے گا آپ پانچ سالوں میں حساب تو لگئے ہیں آپ دھر کا مہینے کا خرچہ اگر آپ کا ایک لاکھ رپے خرچہ ہے تو لاکھ میں سے چالیس ہزار تو ٹیکس ہے موبائل نے موبائل کے اوپر ٹیکس ہے تعفی کے اوپر ٹیکس ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے سپیکر کے اوپر ٹیکس ہے ہر چیز جو مرضی کپڑے خریدیں رمال خریدیں ٹوپی خریدیں کوئی چیز خریدیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے یہ ٹیکسوں کی مد میں واپس رہتے ہیں تسی کی سمجھ دیں توڑے تو احسان کر دیں تنہوں دا سزار دیں گے اگر ہم وہ اس دن ان لوگوں کا بھی بائیکارٹ کر دیں ایک دفعہ ان سر سیاستدانوں کا قوم بائیکارٹ کر دیں پاکستان کے حالات بدل جائیں گے اور بدلیں گے تب جب حضور کا دین آئے گا انقلاب تب آئے گا جب رسول اللہ کا دین آئے گا خوشحالی تب آئے گی جب رسول اللہ کا دین آئے گا پاکستان اندھیروں سے روشنیوں کی طرف تب جائے گا جب محمد اربی کا دین آئے گا نور پاکستان میں تب آئے گا جب رسول اللہ کا نظام آئے گا ہم خوش نصیب لوگ ہیں خدا کی قسم پاکستان میں بڑی بڑی پارٹیوں کے یہ نعرے ہیں کوئی کہتا ہے جی پاکستان کی آخری امید لاسٹ ہوپ نواز شریف ہے کوئی کہتا ہے پاکستان کی آخری امید بلاول بھٹو ہے نہ ہیئے نہ شیئے پتہ نہیں کیئے وہ بھی پاکستان دی امید ہے نہیں ہسنے والی بات نہیں ہے نہیں سچی بات ہے یار کراچی کے اندر جو وہاں کمیشنر لگا ہوا ہے وہ تو اس کا تو انسانوں سے بندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ناچتا ہے کنجر ہے وہ کمیشنر لگا ہوا ہے قوم کو تو کنجری بنانا ہے جب اٹھے بیٹھن کے بدماش جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دے جب آب آتا ہے بندے اپنا نام آئے عمال دے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوگے یار اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے پہ ایس ایچو آ جائے مولوی اجازت لئی ہے تو کسے کرے ہوں کنجر کھانا ہوگے کدی نہیں پچھن گیا ایس ایچو وہ خود چھامل ہوں دے اللہ رسول کے نام پہ پاکستان کے اندر ہمارے نوجوان نے آیت لکھی مَا قَانَ مُحَمَّدُ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاطَمَ النَّبِيِّينَ یہ آیت لکھی ہے ایک چوک کے اندر مرزائیوں نے فون کی ہے ایسے چوک ہو کہ یار ایک مسلمان نے قرآن کے آیت لکھے اٹھا جاؤ وہ آگر اٹھا کے لے گئے ہر چوک کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کی ننگی تصویریں لگی ہوئی ہیں بے پردگیے بے حیائی والی تصویریں لگی ہوئی ہیں نہیں لگی ہوئی پاکستان کے چوکوں کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کی بے حیائی والی تصویریں لگ سکتی ہیں اور قرآن کے آیت لکھنا جرم ہوگی ہے اُٹھ شریف میں ہم نے محفل کی جی آر پیو ڈی پیو ڈی سیو ایسے چو پولیس والے مرزئیوں کے گند خانے کی حفاظت کے لیے سارے کھڑے تھے جہاں مرزئی گند ان کا مرانا مرزئیوں کا کھانا وہ مرزئی وہ گند خانے میں لیٹلین میں مرا تھا جس کو یہ نبی مانگتے ہیں گند خانے میں تو یوجہ بناتے ہیں وہ بھی گند خانے ہیں ٹٹی خانے ہیں اب ٹٹی خانے کی حفاظت کے لیے وہاں ایسے چو بھی کھڑے ڈی ایس بی بھی کھڑے اور ساری فورسز شل لے کے کھڑے باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر اقبال کہتا ہے مسلمان اللہ اللہ مسلمان یورپ کی انگریزوں کی یہود و نصارہ کی ہندووں کی سکھوں کی ان کی عبادت گانوں عبادت گہوں کی اور ان کے شان و شکت کی حفاظت کے لیے اوپر سے نیچے تک زور لگا بیٹھ اور قرآن کی حفاظت کے لیے نہ اٹھا نبی کی حفاظت کے لیے نہ اٹھا یہ اقبال کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہتا ہے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر کہتا ہے مسلمان جتنا زور لگنا تھا اس نے لگا لیا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے لیکن خوش نصیب ہے ہم لوگ خدا کی قسم قیامت والے دن آواز لگے گی وہ بھی آ جائیں جنہیں نے ٹٹی کھانے کی حفاظت کی تھی اور وہ بھی آ جائیں جنہیں تاجدار ختم نبوت کی حفاظت کی تھی